اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا اور کچھ لوگوں کے سوالات ہیں جو دل کے اندر چل رہے ہیں وہ سوال کیا ہے کہ ہم سعودی عرب سے انڈیا جانا چاہتے ہیں کس طرح سے جائیں کیا راستہ ہے ہم کو لے یہ کون لوگ ہے یہ جو چھٹی جانا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھو ابھی انڈیا کی حالت دوستوں یہ ہے کہ انڈیا میں جا کر کے بندہ تو کام نہیں کر سکتا جو فائنل اگزٹ جا رہا ہے وہ گھر پہ جا کے ا گھر کے اندر بیٹھ رہا ہے گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتا جو فائنل اگزٹ جا رہا ہے کیونکہ بزنس نہیں چل رہا ہے کام نہیں چل رہا ہے کام بھی کرتے ہیں تو پیسہ نہیں مل رہا ہے تو فائدہ کیا ہے جانے میں اگر آپ کہیں گلف کنٹریز میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ آپ کی جو ہے چار پیسہ آپ یہاں کما سکتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے بہت زیادہ ٹائم ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم سعودی عرب سب سے ابھی انڈیا جانا چاہتے ہیں اور ہم کو واپس بھی آنا ہے دو مہینہ تین مہینہ بات چار مہینہ بات تو کیا ہم آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے دیکھو دوستو یہاں پر آپ کو کوئی بندہ بھی کلیر نہیں کر سکتا کہ آپ ابھی چھٹی جاؤ اور دو مہینے کے بعد آپ واپس آ سکتے ہیں آپ کو کچھ راستے بتا دوں گا میں آپ کو راستے پتہ ہی ہوگا آپ بہت سارے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ کہاں سے آ سکتے آپ سعودی تو ڈائرکٹ انٹری نہیں دے گ گا انڈیا کے لیے بلکل نہیں دے گا جب تک انڈیا میں نارمل نہیں ہو جاتا سعودی بلکل بھی نہیں دے گا دوستو اگر ایسا سعودی عرب اگر ایسا دینا ہوتا انٹری سعودی عرب یہ جو کورنٹین کے لیے جو لوگاں کھول کے رکھے جیسا کہ بہرین ابھی انڈیا سے بہرین جا سکتے بہرین میں آپ کورنٹین ہو کے چودہ دن وہاں رکھ سکتے اگر وہی کام اگر سعودی عرب کرتا کوئی ایک ائرپورٹ پکڑ کے وہاں پر لوگوں کو بلا کے ٹیس چیار کا اور جو ہے لوگوں کو وہاں پر رکھ سکتے تھے لیکن یہ لوگ رسک نہیں لینا چاہتے اسی لیے انڈیا کے لیے یہ لوگ فلائٹ ڈیریکٹ نہیں چالو کریں گے کارگو چالو رہے گا اور سعودی عرب سے انڈیا جا سکتے آپ لیکن آ نہیں سکتے آپ کو آنے کے لیے یا تو بہرین کے راستے آنا پڑے گا اب اومان تو بند ہے بہرین سے آنا پڑے گا یا پھر آپ کو اب جو لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم ارمینیا سے بھیج دیں گے ہم کینیا سے بھیج دیں گے دیکھو د تو یہ ارمینیا کینیا کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو خود کی خود کے اوپر ذمہ داری لے کر کے جانا ہوتا ہے ایجنٹ تو آپ کو کرے گا کیا آپ کے پاس پیسہ لے لے گا اور کام کرے گا بھیج دے گا دیکھو جو بندہ آپ کی یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو سعودی کی ائرپورٹ پہنچنے تک کا سہارا دیں گے وہاں ائرپورٹ اتر جاؤ اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ایسا بندے یہ بندہ جو بات بولتا ہے اس کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں اب کچھ لوگ بولیں گ بھائی ہم جا سکتے ہیں ہم خود کروا سکتے ہیں دیکھو خود کرانا جو ہے جو بندے کو ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹراویلنگ کا کچھ بندے ایسے ہیں جو وہاں چڑے یہاں اترے یہاں چڑے وہاں اترے ان کو دوسرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو یہ لوگوں کو بہت پریشا نہیں ہو سکتی اس میں کہ ویزا نکالو ہوتل بکنگ کرو یہ سارے مسئلے ہوتے تو آپ کو ایجنٹ کے ترو ہی آنا ہے تو کوئی آپ ایسے بندے کو پکڑنا ہے جو بندہ آپ کی اچھے س ایک سا زمداری لے کے آپ کو بھیجے کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے ایسے ہی دھڑا در دھڑا در دوبائی سے آنے کی کوشش کرے سہو سعودی نے دوبائی کو سڑینلی بند کر دیا سسپینڈ کر دیا دوبائی میں جو لوگ اٹک گئے کچھ لوگ واپس چلے گئے کچھ لوگ دوبائی میں اٹکے ہوئے ہیں تو دوستو ابھی آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں لیکن واپس آنے کے لیے آپ کو کم سے کم ہزار بار تو سوچنا ضروری ہے اور آپ کے ساتھ ایک سے دیڑ لاکھ روپیہ ساتھ میں رکھنا ہے واپس آنے کے لیے نہیں لگے گا آپ کا پیسہ دیڑ لاکھ نہیں لگے گا ایسی ہزار لگے گا ساٹھ ہزار روپیہ لگے گا لگے گا اسی لگے گا نوود لگے گا وہ کتنا لگے گا نہیں پتہ لیکن لگے گا اس کے لئے آپ کو واپس آنے کے لئے دیل لاکھ روپیہ انڈیا کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو اسی ہزار بھی لگ جاتا ہے پیسہ آنے کے لئے تو باقی کا پیسہ آپ کے ساتھ میں رہنا ضروری ہے کیونکہ آپ جس جگہ جا رہے ہو اس جگہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا کھانا ملے گا کیسا ملے گا خرچہ پانی چودہ دن آسانی سے چودہ دن نہیں گزریں گے کیونکہ آپ کو ہوتل میں رہنا پڑے گا تو یہ سب باتیں سن سمجھ کے آپ جا سکتے ہیں اگر جانا چاہتے ہیں تو فائنل ایگزٹ والے جو ہے فائنل ایگزٹ تو جا سکتے ہیں انڈیا میں جائیے آرام کریے جب چال ہوگا جب کام کیا جائے گا انڈیا کی حالہ تو بچ سے بری ہو گئی ہے دوستوں کیونکہ وہ انڈیا کب سدھرنے والا ہے کیسے سدھرے گا کسی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ حالہ دن پہ دن بگڑتے جا رہے ہیں اور بگڑتے ہی رہیں گے یہ حالہ سدھرنے والے نہیں ہیں یہ حالہ سدھرنا ہے تو اللہ کو یاد کرنا پڑے گا جیسے آشٹریلیا کیا لئے کیا تھا تو اب یہ آشٹریلیا کا کیا مسئولہ ہے بھائی یہاں پر کیوں لایا ہے آپ نے آپ سوال کریں گے تو آپ خود یاد کر لیجئے گا آشٹریلیا میں کیا ہوا تھا اور کیا کرنے سے وہ تھما ہے تو آپ خود یاد کریے کومنٹ کر کے بتائیے چلیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ اپ ڈیٹ لے کر کے سعودی عرب کی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ماہ سلام اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ اپ ڈیٹ لے کریں